جگجیت سنگھ صاحب کا ایک گانہ ہے بیس سال پرانہ کہ یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی ماں سوائے پتھر دل حضرات کون بھلا اس گیت کے لفظوں کی گہرائی کو محسوس نہیں کرتا بڑی اچھی بات کی گئی ہے کہ بڑے ہو کر بہت کچھ مل جاتا ہے لیکن ماضی اور بچپن کی باتیں اور یادیں انمول ہیں اور انسان چاہتا ہے کہ واپس جائے اور دیکھے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا چاہے کتنی بھی دولت دیں وہ وقت واپس نہیں لوٹے گا میں جب پاکستان کے ابتدائی دنوں کی تاریخ کا متعلق کرتا ہوں جب اس وقت کے لوگوں کی لکھی ہوئی تحریریں پڑتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اس ملک کی پیدائش اور اس سے جڑی ہوئی ساری مشکلات اور تکالیف کو بگور اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرا بھی دل رونے لگتا ہے جیسے اس گیت کو سن کر کچھ حساس لوگوں کے دل رو پڑتے ہیں میرے دل سے آواز نکلتی ہے لے لو آج کا نام نہاد نیا پاکستان اور مجھے وہ پرانا پاکستان واپس لوٹا دو آج ٹی وی کھولیں اور لوگوں کی سیاسی اور اقتصادی گفتگو ملائزہ کریں تو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ملک میں بہت مشکل حالات ہیں ایک تہائی ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے سیاسی ادم استقام جیسا آج ہے ویسا کبھی نہیں تھا پاکستان خودانہ خواستہ دیوالیا ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ ایک تو ہماری یاداشت بڑی کمزور ہے ہم وہ دور بھول جاتے ہیں کہ جب ایک شخص نے لندن سے ملک کے سب سے بڑے شہر شہر قائد کراچی اور دوسرا حیدراباد کو یرگمال بنا لیا تھا ایمکیم اور الطاف حسین کی گنڈا گردی بھتا کھوری اور دادا گیری نے ملک کے اہم حصے کو تباہ کر دیا تھا بوری بند لاشیک کراچی حیدراباد میں گاہے با گاہے ملتی رہتی تھی ٹارگٹ کلنگ اروج پر تھی آئے دن دہشت گردی کے واقعات خبروں کی زینت بنتے تھے مجھے یاد ہے وہ دور جب 2008 میں ہمیں کالج میں تیار کیا جا رہا تھا کہ اگر خودکش حملہ ہوا یا اس کے ہونے کا خدشہ ہو تو آپ نے کیسے بھاگنا ہے اور کیا کیا تیاری پکڑنی ہے ہم یہ تک بھول گئے ہیں کہ سن 71 میں کس رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہمارے کئی فوجی قیت تھے دشمن ملک کے پاس اور ہم نے اپنا مشرقی بازو کھو دیا تھا جب ایٹمی دماغہ ہوا تب بھی ملک کی معاشی صورتحال بری تھی پاکستان پر عالمی دنیا بالخصوص امریکہ نے بہت سی پابندیاں آئیت کی تھی وغیرہ وغیرہ لیکن سب سے برے حالاتو تب تھے جب یہ ملک پیدا ہوا آئیے دوستو اس دور کی سیر کرتے ہیں اور آخر میں دیکھیں گے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں پاکستان جب مارز وجود میں آیا تب کرنسی نوٹ کو چھاپنے کے لیے بھی پیسے نہ تھے جو ابتدائی دنوں میں نوٹ استعمال ہوئے وہ وہی تھے جو قبل تقسیم اور آزادی کے استعمال ہوتے تھے البتہ نوٹ کی بائے جانب حکومت پاکستان کی ایک مہر لگی ہوئی تھی یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ یہ پاکستانی کرنسی ہے ذرا سوچیں کیا حالات ہوں گے اس وقت ملکے اگر نوٹ چھاپنے کے لیے وسائل نہ تھے تو دفتر کہاں سے مہیا ہوتے اور یاد رہے ہندوستان کو بنا بنایا دارالخلافہ ملا تھا دیلی ہمیں کراچی میں کم وسائل اور کئی مشکلات کے باوجود نیا دارالخلافہ بنانا تھا یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ پاکستان کو تقسیم کے وقت اس کے اصل اور جائز معاشی اور عسکری حصے سے محروم بھی کیا گیا یہ اس دور کے افسروں اور سرکاری لوگوں کا کمال تھا کہ کم وسائل میں ملکی معاملہ چلائے ایک چھوٹی سی جلت اس وقت کی ہمیں جمشید مارکر صاحب کی تحریر سے ملتی ہے یہ تقسیم کے وقت کی بات ہے جمشید مارکر صاحب نے لکھا کہ میں دیلی جم خانہ تھا جہاں موضوع گفتگو ہندوستانیوں کے لیے یہ تھا کہ پاکستان تین مہینے تک قائم رہ سکے گا یا چھ مہینے اگلے ہی دن جب میں کراچی واپس لوٹا میں نے اپنے گھر کی جانب جاتے ہوئے گاڑی جب کینٹانمن ریلوے سٹیشن سادہ لفظوں میں جسے کینٹ سٹیشن کہتے ہیں کہ قریب سے گزاری میں نے بھاری تعداد میں مالگاڑیاں دیکھیں جن کے دروازے کھولیتے اور کئی مرد لکڑی کے ڈبوں پر بیٹھ کر ڈھیروں سرکاری دستاویزات پر کام کر رہے تھے جو ان کے ایڈ گیٹ جمع تھے سرکاری دفاتر ابھی تیار نہ تھے چنانچہ جیسے ہی دہلی سے دستاویزات پہنچے یہ سرکاری ملازمین افسران اور کلرک خدمت کے جذبے سے سرشار اس بات کو یقینی بنانے کیلئے پرعظم تھے کہ ریاست کا کام چلتا رہے وہ ان دستاویزات پر کام کرنے لگے میں نے دلی دل میں کہا یہ ہے قائد عظم محمد علی جنہ کا پاکستان ناقابل تسخیر دلیر وقف شدہ اور پرعظم یہ ملک ضرور تین مہینوں سے زیادہ چلے گا صفحہ نمبر ساتھ کور پوائنٹ جمشید مارکر آکسورڈ یونیورسٹری پریس پاکستان کراچی دو ہزار سولہ اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی کئی کانگریسی رکن جیسے کہ سردار پٹیل اس بات کو اس وقت بار بار دوراتے تھے کہ اجی یہ پاکستان بس چند دنوں کا مہمان ہے بل آخر اس کا انزمام ہندوستان سے ہونا ہے لیکن جیسے کہ آپ نے سنا اور پڑھا اس وقت کے لوگوں نے ان کے یہ عظائم بری طرح پاش پاش کر دیئے یہی وجہ ہے کہ قائد عظم نے سن 48 میں اپنی ایک تقریر میں فرمایا کہ دشمنان پاکستان پاکستان کو اس کے قیام کے وقت ہی دفن کر دینا چاہتے تھے لیکن اس کے برعکس پاکستان زیادہ مضبوط اور فاتح مند ثابت ہوا یہ ملک قائم ہونے کے لیے اور اپنا عظیم کردار ادا کرنے کے لیے آیا ہے جس کے لیے اس کے مقدر نے اسے چنا ہے صفحہ نمبر 97 قائد عظم محمد علی جان سپیچز سنگے میل پبلکیشنز 2013 مصررت حسین زبیری اس وقت کے ایک عالی بیوروکریٹ جو اس وقت محکمہ مواصلات کے عالی افسر تھے ان دنوں کی کہانی اپنی کتاب ووائش سرو ہسٹری جل دوم صفحہ نمبر 163 شمارہ دوم کتاب کو حمدت فاؤنڈیشن نے شائع کیا تھا میں لکھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر پتا چلتا ہے کہ کیسے کم وسائل کے باوجود گزارہ کیا گیا وہ لکھتے ہیں کہ سوٹ کیسز کے ذریعے اس وقت میز اور نشستوں کا کام لیا جاتا تھا لفافے کے لیے اگر کاغذ نہ ہوتے تو وہ لوگ اس وقت پرانے لفافے استعمال کرتے تھے یا پرانے اخبارات کاٹ کر نئے لفافے بناتے تھے ہواشی نوٹس کے لیے اگر کاغذ نہ تھے تو مو زبانی کام چلانا پڑتا تھا اور جہاں نہا گزیر ہوتا وہ ایک ہی کاغذ کو استعمال کر کے دونوں اطراف لکھتے اور اقتصار پسندی سے کام لیتے کلپس اور پنس کی فرامی تھی نہیں تو جھاڑیوں سے کانٹے لاکر استعمال میں لائے جاتے تھے دفاتر اور جگہیں کم تھی لہٰذا ایک ہی کمرے میں لکڑی کی دیواریں ڈال کر کئی لوگوں کے دفتر کا بندوبست کیا جاتا تھا حیرانی کی بات یہ ہے کہ مسرد صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے وزیر سردار نشتر کے پاس اپنی سرکائی رہائشگاہ نہیں تھی کیونکہ ان کی رہائش وزیر داکھلا کو دی گئی جو اپنی رہائش کو اس وقت کے کھوراک اور زراد کے وزیر کے ساتھ بانٹ رہے تھے آج نئے پاکستان کے دعویداروں کے ترجمان جو سات مئینے پہلے تک وزیر اطلاق تھے سمیت تشریف فرما ہے اور نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے بہت مشکل سے ان سے ایک سرکاری باورچی اور محافظ برامت کیا گیا جب ان سے موجودہ حکومت کے ایک عودے دار نے عرض کیا کہ جناب حقیقی آزادی سے پہلے ذرا اس جگہ کو تو آزاد کر دیں جو آپ کے قبضے میں ہے سات مہینوں سے تو موصوف نے کتوں کی تصویر ٹویٹ کر کے اس عودے دار کو ٹیگ کی ایسے لوگوں اور ان کے ساتھیوں ہامیوں اور ووٹرز کے دماغی اور آخروی حال پر انہ لیلہ پڑھ لینا چاہیے